آزاد کشمیر کے سرحدی علاقے وادی لیپا سے تعلق رکھنے والے یہ ہیں آصف میر دو فٹ لمبے قد کا مالک اور چلنے فرنے سے معذور 28 سالہ آصف نے آج تک کسی سے اپنی معذوری کا شکوا کیا اور نہ ہی اس سے اپنے شوق پورے کرنے میں رکاوٹ بننے دیا لکھنے پڑھنے سے محروم آصف نے سینکنوں گیت اور غزل زبانی یاد کی ہیں معذوری کے باوجود آصف اپنی زندگی سے مطمئن ہے جس کا اندازہ اس کے قریب رہنے والا ہر شخص اس کے چہرے پر سجی مسکرات سے لگا سکتا ہے اگر زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا تو کبھی مایوسی نہیں یہ ظاہر کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکوانی کرنا چاہیے اور ہر کام کے لیے جو ہے نا اپنے اندر جذبہ اور حمد پیدا کرنا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں کوئی بھی کام دنیا میں ایمپوسیبل نہیں ہے آصف کی دیکھ بال کرنے والے ان کے چھوٹے بائی کا کہنا ہے کہ معذوری کے باوجود اس کا بائی اس کے لیے استاد کا درجہ رکھتا ہے اور وہ اس کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے ویسے تو مجھے ان کی سب یادتیں پسندیں لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ مذہبیت پار سے نصیحت کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں سے بھی اگر میں کہیں غلطی پر جا رہا ہوں تو یہ مجھے بہت اچھے انداز میں نصیحت کرتے ہیں جسے سبق بھی مل جاتا ہے اور اسلاح بھی اجازتی ہے آصف کا کہنا ہے کہ چھوٹے بائیوں کی عدم موجودگی میں وہ ٹیلی فون اور ریڈیوز سے دل بہلاتا ہے پیداشی طور پر معذور آصف کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نصیب پر خوش ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتا ہے کیمرمن خوجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز مظفر آباد